اسلام علیکم جاغو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن جناب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوگی اور شو کے آغاز سے پہلے کچھ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات میرے سامنے ہیں آج میں نے وائٹ اس لئے پہنے آج مجھے پتہ جمعہ نہیں ہے لیکن کل جناب کچھ خاص ہونے والا ہے ہماری سپیشل شو میں کینکہ کل لاہور نیوز کی انیوریسری ہے اور اس کے لئے ہماری سپیشل ٹرانسمیشن ہوگی تو میرا دریس بھی کچھ سپیشل ہی رکھا تھا تو وہ وائٹ نہیں تھا میرا دریس تو میرا فیوریٹ کلر تھا ریٹ میں نے سوچا تھا کہ میں وہ پہنوں گی تو وائٹ میرا پاس پہنے تھا میں نے ایک دن پہلے ایڈوانس میں پہنیا لہذا میں نے سوچا کہ آج میں جمعہ سرویٹ کریں اچھے جناب اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی خواہشات کی میں بات کری تھی کہ ہمارا کل سپیشل شو ہے ہمارے پروڈیوسر سب میرا کار میں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نورڈن ایریا میں کتنی برفباری ہو رہی ہے میں تو سوچ رے شو کے بعد چلا دوں میں نے کہا تو کل کا سپیشل شو کون کرے گا اور اس کے بعد ساترڈے کو شو کون کرے گا یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں ہماری مہین کی مہین رہ جاتی جب ہم کچھ پلان کرتے ہیں لیکن دیفینیل کی لاہور میں میں مہسم بہت دن جائے کر رہی ہے بہت سردی ہے اور میں تو ہر وقت اپنے سارا ایک شال لے کر گھونڈی کیونکہ مجھے لیٹرلی سردی لگنی تھی آج صبح بھی بادل اچھے خاصے تھے اور اندھیرہ سا ہوا تھا لیکن آج دن بھر مہسم کیسا رہے گا اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو لاؤس ویگس کا بتائیں گے جناب وہاں پر وان فورٹین فٹ جو زیپ لائن ہے بلند وہ پبلک کے لیے کھول دی گئی ہے جناب لوگوں کی بڑی تعداد جو ایڈوینچرس ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے یہ کیونکہ بہت ایڈوینچرس چیز ہے یہ آپ کو زیپ لائن پر تقریبا جناب دس افرات ایک ساتھ ہوا میں جو ہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں زیپ لائن کے ساتھ 35 میل فی اگھنٹا کی رفتار سے اس زیپ لائن میں لوگ 1121 فٹ کا سفر جو ہے وہ تیر کر سکتے ہیں اور یہ امریکی ریاست ہے لاؤس ویگس شہر وہاں پر یہ کھول دی گئی ہے جناب اور اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایڈوینچرس افراد ہیں ان کے لیے بڑی انٹرٹیننگ چیز ہے لاؤس ویگس میں اس طرح کا جو ایک اس سٹی کے اندر بیسکلی اپنی بہت چاری ایڈوینچرس چیزوں کے لیے بہت اچھی جگہیں بھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو کہلے جو لوگوں کو شوق ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کا وہ یہاں پر جا سکتے ہیں اور یہ کتنی خوفناک لگ رہی ہے دیکھ رہے ہیں مطلب میری تو کبھی حمد بھی نہ پڑے میں نے میں نے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹن سی بات بکاتی ہوں یہ مجھے یاد ہے کہ میں اتنی ڈر پوک ہوں اس مام میں کہ میں نے آس تک کوئی رائی ڈیا کوئی سوئنگ ایسے نہیں لیا بچپن میں کبھی لیا ہو وہ بھی پتہ نہیں کسی میں زبردستی دلا دیا اور یہ کام دیکھ کر تو میرا حسلہ ہی نہیں پڑے گا کہ میں کچھ ایسا سوچوں بھی کہ میں کرنے والی ہوں لیکن جو لوگ شوقین ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس طرح کی کام ایکٹیوٹیز میں ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ جناب پامڑی کی شہر لاس ویگس میں ایک سو چودہ فٹ بلند زپ لائن جو ہے وہ کھول دی گئی ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا جناب اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات بھی آپ سے کر لیتے ہیں وہ کچھ ٹیلنٹ کی حوالے سے ہے اور وہ کیا ہے کہ مصر کے ایک کساب جو ہیں ان کا بیٹا جو اپنی محنت اور لگن سے ایک منفرد آرٹسٹ بن چکا ہے وہ کس طرح سے بن چکا ہے جناب یہ جو آپ اپنی سکرین پر پیکچرز دیکھ رہے ہیں ان کی پینٹنگز جو ہیں اس طرح سے مختلف ہیں کیونکہ وہ اپنی آس پاس کی زندگی سے متاثر ہو کر اپنی پینٹنگز تیار کرتے ہیں اور دل سے اس بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے آغازی پینٹنگز تیار کرنے کے لیے جو کلرز ہیں وہ بھی انہوں نے خود تیار کیا اور اپنی آس پاس موجود ذرات کو انہوں نے جمع کیا اور ان سے انہوں نے کلرز تیار کیا بغیر کسی ٹریننگ کے اپنی محنت سے انہوں نے اپنی گاؤں کی زندگی سے متاثر ہو کر پینٹنگز تیار کی جو کہ پتھر، گھاس، مٹی اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر کے اپنے گاؤں کی زندگی کو وہ بہت ہی ڈیفرن انداز میں بیان کرتے ہیں اور اپنی پینٹنگز کے ذریعے وہ اپنی زندگی کی کہانی بھی بتاتے ہیں تو کساب کے یہ بیٹے ہیں جو اپنی محنت سے کامیاب آرٹسٹ بنے ہیں اور اپنے رنگ تیار کرنے کی وجہ سے ان کا کام جو ہے دوسرے پینٹر سے خاصا مختلف مانا جاتا ہے اور ان کو مصر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اپنی خوبصورت مصوری کی وجہ سے مقبولیت بھی ملی اور وہ بہت چاک کلرز کو پینٹنگ میں استعمال کرتے ہیں کچھ سپیچپ کلرز نہیں ہیں اور دیفینیٹلی جو کہلے آرٹ کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کوئی سرد نہیں ہوتی کچھ بھی یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ مصر سے ان کا تعلق ہے ہم نے سوچا کہ سوشل میڈیا پر اپنی سکلز ان کو پوچھے کیا تو ہم بھی دیفینیٹلی اپنے ریکھنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے اور یہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے ان کی مختلف انداز کی پینٹنگ اچھا جناب ایک اور آرٹسٹ کی کہانی بھی میں آپ کو سنا دیتے ہیں اور وہ یہ کہ کلرفل پینسل سے آپ بہت کچھ ستے ہیں اور آپ اپنی عام زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں ہر کوئی کرنا چاہتے ہیں جناب یہ ایک فنکار ہے جنہوں نے ایک گٹار بنایا وہ ہے کلرفل پینسل کے ساتھ یہ ایک امریکن آرٹسٹ جو کہ ایک بیسکلی گٹارسٹ بھی ہیں اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے ارگر دیکھیں جو پینسل سے بنتی ہیں لیکن جو اسے آپ ڈیکوریشن پیسز کی بات کر لیں یا جیوری کی بات کر لیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اسی چیز بنانا چاہتے ہیں جو ان کے روز مرا معمول میں استعمال ہو اور وہ گٹارس کے لئے گٹار سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے لہٰذا مختلف مراحل سے گزار کر انہوں نے جو کلرفل پینسل سے اسے گٹار بنایا ہے جو بظاہر تو بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے بے محنت ہے محنت کس طرح سے ہے انہوں نے بہت دفعہ اس بات سے اپسٹ بھی ہوئے کہ جناب اتنی میں بنا سکوں گا کہ نہیں بنا سکوں گا لیکن انہوں نے حمد نہیں آری اور تقریب انہوں نے بارہ سو کلرفل پینسل کے ساتھ اس کو جو ہے بنایا اور سارے پروشیزر کی انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے تاکہ دیکھنے والے دیکھ سکیں کہ انہوں نے کتنی محنت سے یہ گٹار تیار کیا ہے اور یہ پورا پروشیزر ہے جس طرح سے لگے ہوئے اور جناب اور بل آخر انہوں نے گٹار بنا لیا میں چاہوں گی کہ میں ان کے پورے گٹار کی اور دیکھیں کہ کس طرح اچھا یہ ویڈیو پوری چل رہی ہے جس طرح سے انہوں نے بنایا ہے مجھے اس کی سمجھنے کی میں بھی کوشش کر رہی ہوں لیکن کیونکہ اب تک فائنل پروڈکٹ گٹار ہمیں نظر نہیں آئے گا ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گا اچھا یہ ویڈیو ڈالنا سب سے انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے یہ تو فیس بوک ہے انسٹرگرام ہے سناپ چٹ میں بھی بہت سارے لوگ اب تو پبلک ہو جاتے ہیں سٹوریز تو وہ اپنے اس طرح کی کریٹیوٹی دکھاتے ہیں اور یہ کس طرح سے بنا رہے ہیں میں چاہوں گی اس کی کٹنگ سے لے کے اس کے اوپر پینسل ہیں اچھا اس پر وہ کارڈز کیسے لگائیں گے اچھا جی یہ ویڈیو زرہ اگر اس کی وولیم تو نہیں ہوگا یہ ویڈیو لیکن اس پر میری کومنٹری چل رہی ہے میں سلسل نہ کرے جا رہی ہوں دیکھیں میرا اٹسٹیک مائنڈ تو بھلکل ہی ہے نا مجھے سمجھ جاتی کہ کیا چیز ہو رہی کیا نہیں لیکن پھر بھی آپ مجھے سمجھ آنا شروع ہے یہ گٹار بند رہا پہلے تو پہ سوچ رہی تھی کچھ دببہ مل گیا ہے اچھا جی اس کے اوپر انہیں پروپر جو کیا ہے پینسل اچھا مجھے لگتے ہیں انہیں وہ پینسل کے پر کچھ گلو وغیرہ بھی کیا ہے اور یہ ڈرل بھی کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت کریٹیوٹی چاہیے اور بہت محبت بھی چاہیے یہ تو میں سوچوں بھی نہ کہ اور یہ بن گیا پینسل کا گٹار زوادہ جناب یہ دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا کلر فول سا پروپر کوج اچھا کوج کی لونوں نے لگ سے رکھاتا یہ گٹار کی پروپر شیپ ہے اور سارا کچھ ہے اور اس کو پلے بھی کرتے ہوں گے انہیں تو بلکل منیوٹ چیزیں بھی پتا ہوتے ہیں اچھا اینیویز بیزہ بریک لین کے بریک کے بعد حاضر ہوں گے